نمسکار دوستوں سٹار ہیلتھ ٹیوب میں آپ کا سواگت کرتا ہوں دودھ ایک ایسی چیز ہے جو ہماری روزمرہ کی جندگی میں بہت آوشک ہے اور اس کا سیون نیمیت ہر آدمی اپنی جیون میں کرتا رہتا ہے لیکن دوستوں دودھ کے ساتھ کچھ ایسی چیزیں ہیں جو روزمرہ کے جیون میں ہمیں دودھ کے ساتھ نہیں لینی چاہیے کہنے کا تات پر یہ ہے کہ کچھ ایسی چیزیں ہیں جن کا سیون ہمیں دودھ کے ساتھ کبھی نہیں کرنا چاہیے دودھ کے ساتھ ان چیزوں کا سیون کرنے سے ہمیں بچنا چاہیے اگر ہم ان چیزوں کا سیون دودھ کے ساتھ اگر کرتے ہیں تو یہ چیزیں ہماری لائفشٹال کو خراب کرتی ہیں اور ہمارے نیمت سواستک کو وہ نقصان پہنچاتی ہیں تو میں آپ کو وشتار سے باریکی سے ایک ایک چیز بتاؤں گا کہ کن کن چیزوں کا سیون ہمیں دودھ کے ساتھ نہیں کرنا چاہیے اور دودھ کو ان چیزوں کے ساتھ کبھی بھی نہیں پینا چاہیے تو چلو شروع کرتے ہیں ویڈیو کو دوستوں میں بار بار آپ سے نیوے دن کبھی نہیں کرتا ہوں لیکن اس بار بولتا ہوں کہ آپ کو اگر ہمارے ویڈیو پسند آتے ہیں تو ہمارے چینل کو آپ لائک کریں سبسکرائب کریں اور اسی طرح سے ہم آپ کے لئے نئے نئے ویڈیو لاتے رہیں دوستوں اس کڑی میں سب سے پہلے یہ آتا ہے کہ اگر آپ کو سردی جکام ہے یا خانسی ہے یا کف کی پرابلم ہے تو ان پرستیتیوں میں دودھ کے ساتھ کبھی بھی کیلے کا سیون نہیں کریں یعنی اگر آپ کو سردی جکام ہو رہا ہے اور کف ہو رہا ہے چھاتی میں جکڑن ہے یا کسی طرح کی سردی جکام کی کوئی پریشانی ہے تو اس استیتی میں آپ کو دودھ کے ساتھ کیلے کا سیون نہیں کرنا چاہیے دوستوں اس میں اگلی چیز آتی ہے نیبو دودھ کے ساتھ کبھی بھی آپ کو نیبو کا سیون نہیں کرنا چاہیے نہیں تو یہ خطرناک ہو سکتا ہے اگر آپ کوئی نیبو کھا رہے ہیں کھٹی چیز کھا رہے ہیں تو ایک گھنٹے تک اس کے بعد آپ کو دودھ پینے سے بچنا چاہیے دودھ کو ایورڈ کرنا چاہیے دودھ اور نیبو کو ایک ہی سمیں میں کھانے سے دوستوں ہمارا پاچن تنتر خراب ہوتا ہے اور ہمارا ڈائیجیسٹن اس سے بگڑتا ہے تو دودھ اور نیبو یا کھٹائی کو ایک ساتھ لینے سے ہمیں بچنا چاہیے اس کے علاوہ دوستوں اگر آپ مرچ مسالے والی چیزیں کھا رہے ہیں تو دودھ سے بنیوی یا دودھ کا آپ کو سیون نہیں کرنا چاہیے ان چیزوں کو ساتھ میں سیون کرنے سے آپ کو پیٹ درد ایسیڈیٹی گیس اپچن یا پیٹ میں مروڑ جیسی شکایت ہو سکتی ہے اس لیے مرچ مسالوں کے ساتھ دودھ کا سیون آپ کو ایک ساتھ ایک وقت میں کرنے سے بچنا چاہیے دوستوں مچھلی کی تاثیر گرم ہوتی ہے اور دودھ کی ساتھ تاثیر تھنڈی ہوتی ہے تو ان دونوں چیزوں کو ایک ساتھ ایک وقت میں ہمیں نہیں کھانا چاہیے اگر ہم نے ان دونوں چیزوں کا سیون ایک ساتھ کیا ہے تو ہمیں پیٹ میں درد گیس ایسیڈیٹی جلن اس طرح کی سکایت ہو سکتی ہے اور ہو سکتا ہے آپ کی سکن پہ چکتے بن جائیں سکن خراب ہو سکتی ہے خجلی ہو سکتی ہے اور اس طرح کی تمام کئی سمشہیں آپ کو مچھلی اور دودھ کو ایک ساتھ کھانے سے ہو سکتی ہے اس لئے جتنا ہو سکے مچھلی اور دودھ کو ایک ساتھ لینا آوائٹ کریں اور ایک ساتھ اس کو لینے سے بچیں دوستوں دودھ کے ساتھ کھٹے فل ملا کر اس کا سیکھ بنا کر پینے سے بھی آپ بچیں جیسے موسم بین نارنگی سنترہ اس ٹائپ کی کوئی شیک آپ نے بنایا ہے تو اس کو دودھ کے ساتھ لینے سے بچیں اس کے علاوہ سنترہ ہوا انگور ہوا اس ٹائپ کے جو کھٹے فل ہیں ان کھٹے فلوں کو کھانے کے بعد ترد دودھ پینے سے بچیں یا ان چیزوں کے ساتھ میں آپ دودھ ملا کر پینے سے بچیں یا اس کے ترد بعد دودھ ملا کر ان چیزوں سے بچیں دوستوں اڑد دال ویسے تو ہمارے شریر کے لیے بہت لابدائک ہے اور یہ شریر کے لیے بہت پوسٹک اور پاورفل ہوتی ہے لیکن ایک سمیہ میں اڑد اور دودھ کو ساتھ میں لینے سے بچنا چاہیے کاران یہ ہے کہ دودھ پچنے میں تھوڑا سمیہ لیتا ہے اسی پرکار اڑد بھی پچنے میں تھوڑی سمیہ لیتی ہے اس لئے دونوں ہی چیزیں ایک ساتھ ایک ہی وقت میں پاچن سمبندی کئی پروبلمز ہو سکتی ہے اور ایک ہی وقت میں ان کو کھانے پر ہمیں انڈائیجیشن اور گیس کی سمشیہ اپچن کی سمشیہ کبز کی سمشیہ یہ سب پروبلمز ہو سکتی ہے اس لئے اڑد کی دال اور دودھ کو ایک ساتھ ایک وقت میں لینے سے ہمیں بچنا چاہیے دوستوں اکثر کئی لوگ کھانے میں سلات کے روپ میں پیاج کو لیتے ہیں اور کھانے کے ساتھ یا کھانے کے بعد پیاج کو بھی کھاتے ہیں تو اگر آپ نے پیاج کھایا ہے تو اس کے پہلے یا بعد میں کچھ دیر تک آپ کو دودھ کا سیون نہیں کرنا چاہیے اگر آپ ایسا کرتے ہیں تو آپ کو سکن کی پروبلم ہو سکتی ہے کئی طرح کی پریشانیوں کا سامنا آپ کو کرنا پڑ سکتا ہے اس لئے کھانے کے ساتھ پیاج اگر آپ نے کھایا ہے تو آپ کو کچھ دیر کے لیے دودھ کو ایوائیڈ کر دینا چاہیے یا آپ پیاج کھانا چاہتے ہیں تو اس سے کچھ ٹائم پہلے دودھ کا سیون آپ کو نہیں کرنا چاہیے تو دوستوں آپ نے دیکھا کہ پیاج اور دودھ کو بھی ہمیں ایک ساتھ سیون نہیں کرنا چاہیے یہ بھی ایک وپریت قسم کے دونوں آہار ہیں اور ان کو ایک ساتھ ہمیں ایک وقت میں نہیں لینا چاہیے تو آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ دودھ میں بہت ادھگ ماترہ میں پروٹین ہوتا ہے تو دودھ کے ساتھ اب اگر ہم نمک سے بنی ہوئی چیزیں یعنی سالٹی چیزیں لیتے ہیں جیسے سموسہ نمکین چپس اس طرح کی اگر چیزیں ہم دودھ کے ساتھ سیون کرتے ہیں تو ہمیں دودھ کے پروٹین کا پروپر فائدہ نہیں مل پاتا ہے اور اس سے ہمیں نقصان ہوتے ہیں اس لئے دوستوں جتنا ہو سکے نمکین پدارتوں کے ساتھ ہمیں دودھ کا سیون قدابی نہیں کرنا ہے ہمیں اس چیز سے بچنا ہے کیونکہ یہ دونوں پدارت وپریت پشتیتی کے آہار ہیں اور ان کو ایک ساتھ لینے سے ہمیں بچنا چاہیے ہمارے جیون میں جتنا اپیوگی دودھ ہے دوستوں اتنا ہی اپیوگی دہی بھی ہے لیکن دونوں ہی وپریت آہار ہیں ایک ساتھ دودھ اور دہی دونوں کو ہی ہمیں ایک ہی وقت میں نہیں کھانا چاہیے اگر ہم ایسا کرتے ہیں تو ہمیں گیس ٹرک ایسیڈیٹی وومیٹنگ اور انڈائیجیشن کی تمام پریشنیاں ہو سکتی ہیں اس لئے ان دونوں پدارتوں کو یعنی کہ دودھ اور دہی کو ایک سمیں میں ایک ساتھ ہمیں سیون کرنے سے بچنا چاہیے ان دونوں پدارتوں کو ہم الگ الگ وقت میں لے سکتے ہیں اس پریشتیتی میں یہ دونوں ہمارے لئے بہت لابدائک ہوتے ہیں لیکن ایک ساتھ ایک وقت میں لینے پر یہ ہمارے شریر کو نقصان پہنچا سکتے ہیں اس لئے دونوں چیزوں کو ایک وقت میں ایک ساتھ پریوک کرنے سے ہمیں بچنا چاہیے تو دوستوں آپ نے دیکھا کہ دودھ ہمارے لئے روزمرہ کے زیون میں اتنا اپیوگی ہونے کے بعد بھی کئی پریشتیتیوں میں یہ ویبن آہاروں کے ساتھ لینے پر ہمیں یہ نقصان پہنچا سکتا ہے اس لئے دودھ کو کچھ جو پدارت ہم نے بتائی ہیں ان کے ساتھ آپ ایک ساتھ لینے سے بچیں یا ایک ہی وقت میں لینے سے ان سے بچیں تو آپ کو دودھ بہت اچھا فائدہ دے گا اور ان پدارتوں کو ساتھ میں لینے سے آپ کو نقصان سے یہ بچائے گا تو دوستوں اگر آپ کو ویڈیو ہماری پسند آئی ہو تو ایک لائک ضرور کریں سبسکرائب کریں ہمارے چینل کو اور ہمارے حوصلہ کو اسی طرح سے برقرار رکھیں ہم آپ کے لئے سٹار ہیلتھ ٹیوب میں تمام ہیلتھ ٹیپ سے جڑے ہوئے ہمارے ریسرچ کے آدھار پہ کیے گئے تھتھوں کے آدھار پہ ہم آپ کے سامنے ویڈیو لاتے ہیں اور آپ کافی پسند بھی کر رہے ہیں اس کے لئے میں آپ کا شکریہ آدھا کرتا ہوں دنیواد جائید